ناظرین اور سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوشیام دید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے اے پی سی کے اندرونک کہانی آج اے پی سی میں کیا ہوتا رہا دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں آپس میں مخلص نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو پیچھے تکیلنا چاہتی ہیں اور خود آگے جانا چاہتی ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کی آج ایک انچی اڑان اس سے حکومت کو کیا حطرات ہوں گے ڈالر آج ترہیح میں پہلی دفع ایسا ہوا کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت زیادہ تھی اوپن مارکٹ سے پہلے ہم ڈالر کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈالر اتنا کیوں بڑھایا جیسا کہ پی ٹی اے حکومت کا آئی ایم اپ کے ساتھ ایگریمیٹ تھا کہ ڈالر کی قیمت ایک سو ساٹھ پین سٹھ کے قریب ہوگی تیس جون تک یہ فیز ون ہوگا اس کے علاوہ فیز ٹو فیز تری ہوں گے جس میں مزید قیمتیں بڑھائی جائیں گے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کچھ برونی ادائیگیاں کرنی ہے جس کے لئے حکومت کو ڈالر کی ضرورت ہے اگر ڈالر کا ریٹ اوپن مارکٹ میں کام ہوگا اور بینکوں میں زیادہ ہوگا تو بینکوں کے پاس زیادہ ڈالر آئیں گے جس سے حکومت بینکوں سے باروکار کے برونی ادائیگیاں کرے گی اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تیس جون تک ہم نے ایسٹری سکیم بتائی ہے کہ اپنے ازاز سے ظاہر کریں اس لئے آج انٹر بینک میں ڈالر کا زیادہ کیا گیا تاکہ لوگ باہر کرنسی ایس چینجز سے پیسے چینج نہ کریں بینکوں میں ڈالر دیں اور پاکستانی کرنسی لے کر جائیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ڈالر جائیں اور ڈیٹا بھی آئے گا جو آج مارکٹ سیبر ہیں وہ تو بہت اچھی تھی کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ تاریخ میں بینکوں میں ڈالر جمع کریا حتیٰ کہ پہلے بہت کرنسی ایک چینجز سے جمع کراتے تھے بینکوں میں ڈالر جمع ہوا جس کی وجہ سے حکومت کے پاس بہت سے ڈالرز آگئے ہیں ناظرین اس سے گورنمنٹ کو دورہ فائدہ ہوگا ایک تو جو برونی ادائیگیاں گورنمنٹ نے کرنی ہے وہ ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ امنیسٹری سکیم سکیم کے تحت لوگوں کو اب یہ ظاہر کرنے سے امنیسٹری نہیں ملے گی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ لوگوں کو اب شو کرانا ہوگا بینک اکانٹس میں کہ ان کے پاس اصل میں کتنا پیسہ ہے اس کے علاوہ امنیسٹری نہیں ملے گی ناظرین ہماری اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ اب 30 جون تک ایسے ہی ریٹ پر قرار رکھے گی یعنی انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہوگا اپن مارکٹ سے جس سے گورنمنٹ کو دورہ فائدہ ہوگا اور ان کے پاس ڈالر بھی مزید جمع ہوں گے ناظرین اب اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ایال پارٹیز کانفرنس کا آئیڈیا کس کا تھا دراصل یہ آئیڈیا تو مریم نواز کا تھا لیکن اسے پہلی مرتبہ بلانے والے مولانا فضل رمان ہیں اور یہ دونوں اس سیاست سے اٹھا ہیں مولانا فضل رمان صاحب سیاست لیکشن ہارے ہوئے ہیں اور مریم نواز سزا یافتے ہیں ان دونوں کا سٹیک پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا اور دوسری طرف شباز شریف صاحب یہ محاضر آئی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ سیاست صحیح چلتی رہے کمہ چلتی رہے تاکہ حمزہ اور ان کا روشد مستقبل ہو مریم نواز اس لیے محاضر آئی چاہتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ منڈیٹ تو ان کا اور ان کے والد یعنی نواز شریف کیا اور مزید یہ شباز شریف اور حمزہ شباز اٹھا رہے ہیں ایک پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے ایک فیڈرل میں اپوزیشن لیڈر ہے تو اس لیے وہ ہونی چاہتی کہ یہ کوئی مت چلتی رہے کیونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ووٹ بینکونک ہے اور مزید یہ لوٹ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر کیا بنتا ہے اسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کا احتتام کریں گے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وزیٹ کرتے رہے ہیں اللہ نگے باہن